اشک گہلوت کے راج میں اپرادی بے لغام ہو چکے ہیں اب تو یہ پولس والوں کی ہتیا کرنے سے پہلے بھی نہیں سوچتے اگر ان کے راستے میں خاکی والے کھڑے ہو جائیں تو یہ گولی مار کر پولس والوں کا بھی کام تمام کر دیتے ہیں تازہ معاملہ بھیلوڑا زلے کا ہے جہاں کہ رائلہ تھانا چھتر کے گوٹلی اور رائلہ میں ناکہ بندی کے دوران پولس والوں پر بدماشوں نے تابر توڑ فائرنگ کر دی جس میں دو پولس والوں کی جان چلی گئی اس گھٹنا کے بعد پولس مہکمے میں ہڑکم پچ گیا ہے پیلوڑا سمیت آس پاس کے زلوں اجمیر، راجسمند، ہودائپور، چتہ اور گھڑ میں بدماشوں کی تلاش تیج کر دی گئی ہے پولس چوبیسو گھنٹے ناکے بندی کر بدماشوں کی تلاش میں جھٹی ہے لیکن ابھی تک پولس کے ہاتھ کوئی بھی سراغ نہیں لگ پایا ہے چار گارڈیاں ایک کے بعد ایک آئی تھی پولیس کو زیادہ سمجھ میں نہیں آئی تا ٹائم بھی نہیں تھا بہت مشکل سے ایک دو منٹ کے اندر کم ٹائم میں وہ سمجھانے سے پہلے اس میں سے ایک گارڈیاں روکی پولیس نے روکنے کوئی سکتے اچانک بینا کچھ ہوئے بدماشوں نے فائرنگ چالو کر دی اور ایک سپاہی کو پر پائنٹ بلانک فائرنگ نزدیک سے گولی لگنے سے پولیس کے پاس سوچنا تھی یہ ایک سندیگ راستہ ہے کچھا راستہ جس راستہ کے استعمال کر کے بدماشوں لوگ کئی بار نکل سکتے ہیں اس سوچنا تھی روٹین میں وہ لوگ اس روٹ پہ چیک کرنے گئے تھے اچانک اندرے میں دو گارڈیاں سامنے آئی وہ گارڈیاں پیچھا کرنے کوشش کرتے اور گارڈی والا نے دوڑا کے ایک ڈیڈینٹ پہ پہنچنے کے بعد انہوں نے اچانک پولیس کے پر واپس پونہ فائرنگ چالو کری تھی اس میں بھی دوربا کے پاس ایک اور سپاہی شہید ہوا ہے دونوں گھٹنا میں دونوں الگ الگ گھٹنا سمبھوتیاں گیاں گیا کہ ہوسکتا پھر بھی ہم لوگ الگ الگ گھٹنا کے ساتھ سے اس کی تصدیق کر رہے ہیں بیلوارہ زلے میں راجستان پولیس کے دو سپاہیوں اونکار ریباری اور پاون چودری کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا راجستان میں پولیس پر حملے کا یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے پہلے بھی خنن مافیا بے خوف ہو کر پولس پر ایسے حملے کرتے آئے ہیں لیکن اس کے باوجود اب تک ودماشوں کو لے کر راجستان کی پولس سخت کیوں نہیں ہو پائی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی پولس کے دو جوانوں کی اس طرح سے ہتیا کے معاملے سے اب پردیش سرکار کی بھی کافی فضیحت ہو رہی ہے اب لوگ یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب پولس ہی سرکشت نہیں تو بھلا پبلک کی سرکشا کی گارنٹی کون لے گا راجستان تک کے لیے بھیلوالا سے دیویٹ تیواری کی ریپورٹ نیوز تک کو بیسٹ ڈیجیٹل میڈیا نیوز چینل کارٹوگری میں ملا سلور ٹروفی